آج کے اس ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں بلیچ کرنے کے بعد آپ کو کونسی غلطیاں نہیں کرنی ہیں تو دیکھئے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بلیچ ہوئے نہ بلیک ہیٹس، پیگمنٹیشن اور سنٹان کو ہٹاتا ہے اور بہت سے لوگ تو تریڈنگ کے درد سے بچنے کے لیے بالوں کو بلیچ کرواتے ہیں یہ چہرے پر موجود انچہ ہے بالوں کو کلر کرنے کا بہت اچھا کام کرتا ہے اتنا ہی نہیں دوستوں کئی مہینہیں نہ مہینے میں ایک یا پھر دو بار بھی چہرے پر بلیچ ضرور اپلائی کرتی ہیں تاکہ ان کا فیس نیچرلی گلو کرتا رہے ہیں لیکن کئی بار تو نہ یہ ہوتا ہے کہ دوستوں جب آپ بلیچ کرتے ہیں تو اس کا پربھاو آپ کے چہرے کے اوپر دیکھنے کے بچائے آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جس میں ریڈنس یا پھر کچھ دی جسی پرابلمز ہو سکتی ہیں دراصل بلیچ کے بعد ہم کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں تو اس ریڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ آسان ٹپس جن کے مدد سے آپ بلیچ کے دوران یا پھر بلیچ کرنے کے بعد میں کونسی مسٹیکس کو ایوائٹ کریں گے تو آپ کے سکن کو نقصان نہیں ہوگا تو سب سے پہلی غلطی ہے دوستو سکرابنگ کرنا سکرابنگ نا سکن کے روٹین کا بہت ہی اہم سٹیپ ہے کیونکہ اسے خوشلیاں پھر جلن کی پرابلم ہو سکتی ہیں بلیچ کے بعد سکراب کرنے سے دوچھا ڈرائی بھی ہو سکتی ہیں اسی لئے بلیچ کرنے کے تراند بعد آپ سکرابنگ کرنا ایوائٹ کیجئے اور نا دوستو بلیچ کروانے کے بعد دھوپ میں جانے سے دوچھا میں ریڈنس ساتھ یا آپ کو ریشس آ سکتے ہیں بلیچ کے بعد دھوپ میں جانے سے پیگمنٹیشن یا پھر دوچھا جلنے کی بھی پرابلم ہو سکتی ہیں اسی لئے کبھی بلیچ کرنے کے تراند بعد آپ کبھی بھی دھوپ میں مت چاہیں ساتھ یا آپ تریڈنگ کروانے کی غلطی بلکل بھی مت کیشے گا ہاں دوستو بلیچ کے بعد نہ تریڈنگ یا پھر اپلپ کروانے سے جلن اور سوشن یا پھر چہرے پر دانوں کی پرابلم ہو سکتی ہیں مطلب چھٹے چھٹے بمس آپ کو ہو سکتے ہیں ایسے میں آپ تریڈنگ کروانا چاہتی ہیں تو بلیچ کرنے کے ایک گھنٹے پہلے یا پھر کچھ دن پہلے ہی کروانے تو اچھا ہوگا نہیں تو آپ کو پرابلم فیس کرنے ہی پر سکتی ہیں اور ہاں دوستو بلیچ کرنے کے ساتھ سے آٹھ گھنٹے بعد ہی آپ کو فیس واش کا استعمال کرنا ہے اس سے پہلے نہیں کرنا ہے اسی لئے کوشش کریں گی چہرے سے بلیچ ہٹانے کیلئے ہمیشہ تھنڈے پانی کا استعمال کریں اور ہاں گرم پانی کے استعمال سے آپ کو ریشت ہونے کا ڈر رہتا ہے تھنڈے پانی کا استعمال کریں اور ہاں دوستو اگر آپ اپنے چہرے پر پہلی بار بلیچ کرنے چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑی سی ماترہ میں بلیچ کو لے کر کان کے پیچھے لگا کے پیچ ٹسٹ کیجئے اگر آپ کو پیچ ٹسٹ میں کوئی طرح کی جلن محسوس نہیں ہو رہی ہے یا پھر کسی طرح کا ریاکشن نہیں ہو رہا ہے سکن پہ تو یہ یوز کرنے کے لیے بلکل سیف ہے لیکن اگر آپ کو کسی طرح کا ریاکشن ہو رہا ہے جلن محسوس ہو رہی ہے ایلرجی فیل ہو رہی ہے تو اسے لگانا ایوائیڈ کریں اور دوستو نے کہے کئی برائنٹس نے اپنے پرادکٹس کے ساتھ ایک پری بلیچ کریم دیتے ہیں اگر آپ کے پرادکٹس کے ساتھ ایسی کوئی کریم آئی ہو تو اسے لگانا بلکل مد بھولیے گا زیادہ تر اچھے برائنٹس کی بلیچ کے ساتھ پری بلیچ کریم یا پھر سرم آتا ہے جو کی بلیچ کے ہارش ایفیکٹ سے آپ کی سکین کو بچانے میں ہیلپ کرتا ہے اسی لیے سے بلیچ سے پہلے لگانا بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اسی لیے آپ پری بلیچ کریم کو ضرور لگائیں اور ہاں اگر آپ کے شہرے پر پہلے سے ہی پیمپلز اور مہا سے ہیں تو آپ شہرے پر بلیچ مد کیجئے ایسا کنی پر سکین کو کافی نقصان ہوگا اور آپ کے پیمپلز میں بہت جلن ہوگی ساتھ یہ آپ کے پورز بھی اوپن ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو سکارس ہو سکتے ہیں اور ہاں بلیچ کر لیا ہے اور ہو گیا اگر آپ ایسا سوچتی ہیں تو دیکھیں نہیں بلیچ کرنے کے بعد آپ کو اپنی سکین کو پیمپر کرنا بہت ضروری ہے بلیچ کے بعد سودھنگ ماسک نائٹ کریم یا پھر کیوکمبر ٹونر لگانا بلکل مت بھولیے اس سے آپ کے پورز کی اچھے سے صفائی ہوگی اور گندگی نہیں جمیں گی تو آپ کو سکارس یا اوپن پورز کی پرابلم نہیں ہوگی اور سکین کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اسی لئے آپ اپنی سکین کو پیمپرز ضرور کیجئے